انوار اللہ کاکر نگران وزیراعظم مقرر وزیراعظم رقائدہ اس بے اختلافت نمشترکہ دور پر دستخط کر کے ایڈوائز صدر پاکستان کو بجوائی صدر نے منظوری دے دی راجہ ریاض کہتے ہیں میں نے جو نام دیا تھا وزیراعظم نے اتفاق کر لیا فیصلہ کیا گیا ہے کہ وزیراعظم چھوٹے صوبے سے ہوگا انوار اللہ کاکر کے انتخاب سے چھوٹے صوبے کی محرومیوں کا ازالہ ہوگا نگران وزیراعظم کی تقریب حلف پرداری چودہ آگس کو ہوگی صدر مملکت ڈاکٹر آر ایفل وی حلف لیں گے نگران وزیراعظم انوار اللہ کاکر کو وزیراعظم کا پروٹوکول دے دیا گیا پروٹوکول دستے رہائش کا پہنچ گئے نئے نگران وزیراعظم انوار اللہ کاکر منسٹر انکلیف سے پنجاب ہاؤس منتقل انوار اللہ کاکر پاکستان کے اب تک کم عمر ترین نگران وزیراعظم تعلق کے لقے سحف اللہ سے مارچ دوہزارہ سے سینٹ کے رکن بنے آزاد امیدوار کے طور پر سینٹر بنے انوار اللہ کاکر بلوچستان عوامی پارٹی کے ترجمان اور سینٹ کی کامہ کمیٹی سمندر پار پاکستانی کے چیئرمین بھی ہیں یونیورسٹری آف پروچستان سے پولٹیکل سائنس نے بیچلرز کی دگری حاصل کی دوہزار آٹھ کے عام انتخابات سے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا مسلمی کاف کے ٹکٹ پر کوئیٹہ سے قومی سمندر کی نشست پر انتخابات نہیں لڑے مگر کامیہ نہ ہو سکے وزیراعظم آزاد کشمیر کی نام زد نگران وزیراعظم پاکستان انوار اللہ کاکر کو مبارک بات وزیراعظم آزاد کشمیر چوتری انوار اللہ کاکر نے کہا قومی سیاسی قراردت کنوار اللہ کاکر کے نام پر اتفاق خوش آئند ہے چھوٹے صوبے سے نگران وزیراعظم کی نام زدکی کا فیصلہ اچھی روایت ہے امید ہے کہ نگران وزیراعظم پاکستانی عوام کی خواہشات پر پوترا پورا اتریں گے شکارپور میں خان پر انڈیس آئی ویپر ڈاکو کو جانب سے مزدہ ٹرک پر فائرنگ فائرنگ کے باعث دو افراد جاماک اور ایک شہری زخمی ہو گیا پولیس کے مطابق ٹرک کو ڈاکو نے لوٹنے کی کوشش کی ٹرک نہ روکنے پر فائرنگ کر دی جاماک اور زخمی ہونے والے تین افراد کا تعلق بلوچستان کے علاقے ڈیرہ بوک ٹی سی ہے کہا جاتا ہے کہ میں تیس سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارہ ہوں ایسا ہے تو متعدد گرفتاریوں پر میری مدد کیوں نہیں کی گئی میں نے کب اسٹیبلشمنٹ سے اپنے تعلقات سے انکار کیا اسٹیبلشمنٹ سے میرے تعلقات کب اچھے نہیں تھے لیکن کیا کبھی کسی نے میرے ساتھ رعایت کی وزیراعظم شہباز شریف کی سینئر صحافیوں سے گفتگو انہوں نے کہا کہ ریویو اینڈ جیجمنٹس ایک کا قلدم قرار دینے کا فیصلہ نواز شریف کی واپسی کی راہ میں رکاوٹ نہیں قانون کے ذریعے نہ اہلی کے مدد کا تائین پانچ سال گیجا چکا نون لیگ کے قائد جلد پاکستان آئیں گے بطور پارٹی صدر نواز شریف کو وزیراعظم کے لیے نون لیگ کا امیدوار نامزد کیا ہے چیرمن پی ٹی آئی نے میشت کا بیڑا غرق کیا ملک کے خلاف ایسی سادشی ہوں گی تو میشت کی یہی صورتحان ہوگی امیر ترین طبقے سے بھی ٹیکسز لینے کا راستہ روک دیا گیا دوہزار چھے سو ارب روپے ارب ٹیکسز کیسز کے خلاف حکم امتنائی برسوں سے جل رہی ہم نے ریاست بچائی ہے سولہ ماہ میں سیاست نہیں کی نہ ہی سیاست کو خراب کیا ایک دھیلے کا بھی سکینڈل بتائیں یہ ہمارا کریڈٹ ہے سب سے مل کر جا رہا ہوں جیسے میں جا رہا کبھی کوئی وزیراعظم ایسے الویدہ نہیں ہوا الیکشن فروری میں ہی ہوں گے راجہ ریاض نے کہا الیکشن کے لیے لیول پلاننگ فیلڈ ہوگی یا نہیں اس پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا شاہ محمود قریشی کا معاہدہ یہی ہے پی ٹی آئی کے لیے کام نہیں کریں گے چیئرمن پی ٹی آئی شاہ محمود کے خلاف ہے میں نے چیئرمن پی ٹی آئی سے مطالق جو کچھ کہا وہ سچ ثابت ہوا شہباز شریف نے وزیراعظم ہاؤس خالی کر دیا ذاتی سامان لے گئے جانے سے پہلے وزیراعظم ہاؤس کے عملے سے الویدائی ملاقات بھی کی شہباز شریف کو آج وزیراعظم ہاؤس میں گارڈ آف آنر دیا جائے گا آخری صبح اسمبلی بھی تحلیل گورنر بلوچستان عبدالولی خان کاکر نے اسمبلی بردست خط کر دی گئے وزیراعظم نے بلوچستان اسمبلی تحلیل کی اسمبلی گورنر کو بجوائی تھی وزیراعظم تحال اسلام آباد میں براجمان نگران وزیراعظم کے تقرر کے لیے وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان کوئی ملاقات نہ ہو سکی آئندہ چوبیس گھنٹوں میں ملاقات متوقع نگران وزیراعظم کے لیے حکمران جماعت بی اے پی کے جانب سے نصیر بزنجوں کوہدہ کے نام زیر غور اپوزیشن کے جانب سے حمل کلمتی عثمان بادینی شبیر مینکل نصیر بزنجوں کے نام بھی سامنے آگئے حمل کلمتی اور عثمان بادینی مضبوط امیدوار سندکہ نگران وزیراعظم کون قائد حضب اختلاف رہنہ انسار کی وزیراعظم سند سید مراد علی شاہ سے ملاقات نگران وزیراعظم کے لیے نام پر اتفاق نہ ہو سکا آج دوبارہ ملاقات کرنے پر اتفاق مراد علی شاہ کہتے ہیں نگران وزیراعظم کی مشاورت کے لیے دو دن ہے امید ہے تقرر اتفاق کے رائے سے ہو جائے گا پارلیمانی کمیٹی کو بھی تین دن دیے جائیں گے نگران وزیراعظم کے آنے تک پرائز انجام دوں گا اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیئرمن پی ٹی آئی کو اٹک جیل میں ملاقاتوں کی اجازت تیبی سہولیات دینے کا حکم جاری چیئرمن پی ٹی آئی کو اٹک جیل میں رکھنے کی وجوہات سے مطالق ریپورٹ بھی طلب کر لی تحریر حکم نامے میں عضالت نے استفتار کیا چیئرمن پی ٹی آئی کو گھر کا کھانا دیا جا سکتا ہے یا نہیں فیصل میں کہا گیا ایسا کچھ ریکارڈ پر نہیں جو قیلی کو ہفتے میں ایک سے زائد بار ملاقات سے روکے جیل رولز کے مطابق جیل حکام چیئرمن پی ٹی آئی کی ان کے دوست رشداروں اور وقلہ سے ملاقات کروائیں چیئرمن پی ٹی آئی کی اپیل ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف مرکزی اپیل کا تحریری حکم نامہ جاری اسلام آباد ہائی کورٹ چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس کا مکمل ریکارڈ طلب کر دیا چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن کمیشن کی شکایت پر ٹرائل چلایا گیا ٹرائل کورٹ نے چیئرمن پی ٹی آئی کو تین سال قید اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی سزا کے خلاف اپیل اور سزا ماتلی کی درخواست پر نوٹس جاری چیف جسٹس آمیر فارو تیسٹس تارک محمود جہانگیری نے حکم نام جاری کیا حکم نامے کے مطابق اطالت کے چیئرمن پی ٹی آئی کے سزا ماتلی کی درخواست جل مقرر کرنے کی ہدایا نواز شریف کی وطن واپسی بہت جل ہوگی ماضی کے تمام زیادتیوں کا زالہ ہوگا خواج آصف کا ٹویٹ کہا نواز شریف کے ناہلی پانچ سال کے مدد گزرنے کے بعد ختم ہو چکی سابق وزیراعظم سیاست میں بھرپور قلیدی کردار ادا کریں گے ناہلی کے سلسلے میں قانون سازی کو رجوع کرنے کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی کے سینیٹر انماراللہ کاکر کی تائیناتی کے خیر مکتم فیصل کریم کنڈی نے کہا پیپلز پارٹی نے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کو نگران وزیراعظم کی تائیناتی کا اختیار دے دیا تھا جم پوریت کا تسلسل پاکستان کے استقام اور معاشی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے امید کرتے ہیں کہ وہ آزاد اور شفاف انتخابات کو یقینی بنائیں کمر زمان قائرہ نے کہا انماراللہ کاکر اچھے آدمی ہیں امید ہے بہتر کام کریں گے انماراللہ کاکر کے نگران وزیراعظم بننے پر خوشی ہوئی انماراللہ کاکر کا نام سینیٹ سے لیا گیا ہمیں علم نہیں تھا انماراللہ کاکر کا نام آئے گا فرشی چاہ کہتے ہیں کمیٹی نے سلیم عباس جلیل عباس عبد المالک بلوچ افضل خان کا نام دیا تھا بہتر ہوتا ہم کسی اور شخص کا انتخاب کرتے جہاں سے بھی نام آیا ہمیں امید اچھے کی رکھنی چاہیے انتخابات میں تاخیر ایک خدشات تو پہلے دن سے موجود ہیں مریم اورنگزیب کا کاکر کی تائیناتی کا خیر مکتم نگران وزیراعظم کا تقرری خوش اسلوبی سے انجام پانے پر آپوزیشن لیڈر کا شکریہ ادا کیا اپنے ٹوئٹ میں کہا وزیراعظم اور قائدہ اسبہ اختلاف میں نگران وزیراعظم کے تقرری پر حتنی مشاورتی عمل خوش سلوبی سے مکمل ہو گیا توقع ہے نگران وزیراعظم آئینی مدد کے اندر انتخابات کا منصفانہ اور شفاہ پر نقاط یقینی بنائیں گے شاہ محمد قریشی نے کہا سینیٹر نمارالحق کاکر پر بطور نگران وزیراعظم بھاری ذمہ داری آئید ہوتی ہے امید ہے نگران وزیراعظم عوام کے آئینی و جمہوری حقوق پر مزید کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے تمام سیعتی جماعتوں کو منصفانہ محول میں انتخابی مہم چلانے کے مواقع محسر کرنا نگران حکومت کے بنیادی فرائز میں سے ایک ہے سینیٹر نمارالحق کاکر ایک سچا پاکستانی انتہائی پڑھا لکا موتدل مزاج شخص ہے فواچو دلی نے کہا طبیلر سے بعد پاکستان کے لئے کوئی اچھی خبر آئی ہے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو اور اللہ پاکستان کے لئے اس فیصلے کو مبارک ثابت کرے وزیراعظم مراد علی شاہ کے خلاف توہین عدالت کیس سماعت کے لئے مقرر گجر نالا عمل درامت کیس میں توہین عدالت کی درخواست کی سماعت سولہ اگرس کے سپریم کورٹ کا دور اپنی بینچ کرے گا عدالتی فیصلے پر عمل درامت نہ ہونے پر وزیراعظم کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی زدائی کوٹن نوکریاں روک دی پچھلی تاریخوں پر بھرتیاں ہونے جا رہی تھی فروغ نصیم اور مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس فروغ نصیم بولے میڈیا ریپورٹس موجود ہیں کس طرح کرپشن کی گئی چیئرمن نیات کو بھی ہم نے نوکریوں کے حوالے سے شکایات درج کرائی مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ سبائی حکومت پیسے لے کر لوگوں کو بھرتیاں کر رہا ہائی کورٹ نے بھرتیوں کا سٹے دے دیا چند روز حکومت کے رہ چکے لیکن سندھ سرکار پچاس ہزار نوکریوں دینے جا رہی تھی بغیر میرٹ کے نوکریوں ہونے جا رہی تھی جسے ایم کیوں نے رکوا دیا ہے ہمیں روزگار دینے پر مسئلہ نہیں ہے لیکن میرٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی بلاوال صاحب بات کرتے ہیں کشمیروں کا مقدمہ لڑ رہے نرندر مودی جو کشمیر میں کر رہا وہی سب کچھ سندھ ہو رہا ہمارے حصے کا پانی بیٹھا جا رہا زمینوں پر قبضے کیے جا رہے ہم نے دھرنا دے دیئے بغیر کراچی کا مقدمہ بہترین طریقے سے لڑا ہے کسی کو بھی روزگار دینے سے ایک گھر کا چولہ جلتا تھا پابندی لگوا کر پیغام دیا گیا کہ عوام کے چولے بند کیا جائیں وزرالہ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں لوگوں کے چولے بند کرنے کے لیے تو سٹے آرڈر نہ دلوائیں اس اقدام پر پورا سندھ احتجاز کرے گا رشوت لینے والے پر اللہ کی لانت ہے گجرات کے قسائی کو سندھ کے منتخب حکومت سے بہتر کہنا ملک دشمنی ہے کراچی ہمارا نہیں تو پھر عوام نے ہمارے میر کو منتخب کیوں کیا ہم نے کام کیا ہے تو لوگوں نے جب ہی ووٹ دیا غیر ملکی فنڈنگ زبط کی کیس پی ٹی آئی کو تفصیل جواب جمع کروانے کی اجازت الیکشن کمیشن کے حکم نامے میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی کو انصاف کا تقاضے کے تحت تفصیل جواب جمع کرانے کی اجازت دی جاتی ہے پی ٹی آئی پچاس ہزار روپے الیکشن کمیشن ڈیپٹی ڈیریکٹر لاکھ دفتر میں جمع کرائے یہ رقم یتیم خانے کو دے دی جائے گی پی ٹی آئی بائیس اگس کو شوکاس نوٹس کا حتمی جواب جمع کرائے حتمی جواب جمع نہ کرانے کے صورت میں الیکشن کمیشن کیس کو نپٹانے دیکھا ریویو اف جیجمنٹس اینڈ آرڈرز ایک دو ہزار تئیس کل ادم قرار دینے کا معاملہ سینیٹر ایرفان صدیقی نے سینیٹ میں تحریک الٹواز جمع کراتی فیصلے میں واضح کیا کہ سپریم کورٹ رولز پارلیمنٹ کے اختیار سے بالاتر ہے کسی شخص کو اپیل کے حق سے محروم رکھنا انصاف کے تقاضوں کا قتل ہے تحریک الٹواز کام ماتا ہے بنیادی حقوق کا تحافظ عدلیہ کی آئینی ذمہ داری ہے چیف جسٹس کا عدالتی پالیسی ساز کامیٹی کے جلاس سے خطا کہا عدلیہ سستے اور فوری انصاف کی پرہامی کے لیے کوش آئے ججز عدالتی عملے اور وقلاء کو جدید ٹکنالوجی سے استفادہ کرتا ہوگا غیر سنجیدہ ردرخواست بازی کی حوستہ شک نہیں کی جائے گی تنازات کے حل کے لیے سالسی کا ناز نظام بہترین ذریعہ ہے سالسی کی نظام سے عدلیہ پر مقدمات کا بوجھ کم ہوگا چیف جسٹس کی زیر سزارت قومی عدالتی پالیسی ساز کامیٹی کے جلاس میں سالوں سے زیر التبا مقدمات کے فیصلوں کے لیے خصوصی بنچ تشکیل دینے کی یقین دہانی ججز کی خالی عسامیوں پر بھرتیاں جلد مکمل کر کے فیصلہ ہوگا آئی ایم ایف ٹیکٹیکل وفد کی نومبر میں پاکستان آمد متوقع وفد پاکستان کی جولائی تک سا ستمبر اقتصادی کارکردگی کا جائزہ لے گا آئی ایم ایف اور نگران حکومت کے درمیان اہم مذاکرات ہوں گے مذاکرات کے بعد تین ارب ڈالر کرز میں سے ستر کروڑ ڈالر کی اگلی قسط ملنے کا بھی امکان ہے آئی ایم ایف فنڈ دو اقتصادی جائزوں سے مشروع آزاد کشمیر کے لیے موجودہ سات ارب روپے کی سبسٹی کو مرحلہ بار کم کرنا ہوگا سندہ حکومت کے درخواست منظور ڈاکٹر آسم، قادر پٹیل اور انیس قائم خانی کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ خارج آٹھ سال بعد بری کر دیا گیا کراچی کی انصداد دہشتگردی عدالت نے فیصلہ سنا دیا عدالت نے محکمہ داخلہ کی مقدمہ واپس لینے کی درخواست منظور کر لی مقدمے میں ڈاکٹر آسم حسین، قادر پٹیل، انیس قائم خانی، روپ صدیقی، وسی مختر اور عثمان موظم شامن کراچی میں بجلی کے بترین لوٹشڈنگ کے خلاف شہری مختلف مقامات پر سرا پہ احتجاج مدراز چوک میدان جنگ بن گیا مظاہرین نے ٹائرز جلا کر نظر آتش کیے، سڑک بلوک کر دی کہ الیکٹرک کے خلاف شدید نارے بازی کی گئی پولیس کا مظاہرین پتشدد اور ہوای فائرنگ، گلشد میمار کے رہائشوں کا مینٹیننس قیمت میں بھاری رقوم کی وصولی پر میمار انتظامے کے خلاف ہیڈ آفیس، چہید ملت، روٹ پر احتجاج الپی جی مارکٹنگ کمپنیوں کی منمانیاں قیمتوں میں ایک بار پھر سے خود ساختہ اضافہ کر دیا فی کلو الپی جی کی قیمت دس روپے تک بڑھا دی گریلو سلنڈرز کی قیمت میں ایک سو بیس اور کمرشل سلنڈرز کی قیمت میں چار سو پچاس روپے تک کا اضافہ کمرشل سلنڈر نوہزار ایک سو پچیس روپے سے بڑھا کر نوہزار پانچ سو ایسی روپے کر دی دیرہ غازی خان میں اسپتال کے ڈائلیسز سینٹر میں سلنڈر دھماکہ دو ڈاکٹرز کے چہرے جھلس گئے ایک نرس اور ایک مریض بھی جھلس کر زخمی روجہان میں تھانہ روٹ کے قریب گیس لیک ہونے سے گاڑی جل کے خاکستر آتش جزگی سے ایک شخص شدید زخمی ہو گیا متاثرہ گاڑی کے قریب کھڑی تین موٹریں سائیکل بھی جل گئیں قریبی دکان بھی متاثر فریس کے ذرائقے مطابق گاڑی میں گیس لینڈرز لیک ہونے سے دھماکہ ہوا صدر پاکستان ڈاکٹر آریف الوی نے یوم ازادی کے موقع پر قیدیوں کی سزاؤں میں ایک سوستی روز کمی کی منظوری دے دی سزاؤں میں کمی کا اطلاق قتل جاسوسی اور ریاست مخالف سرگرمی میں ملوث قیدیوں پر نہیں ہوگا زنا چوری ڈکیتی اغواہ دشتگردی میں سیزا آفتہ مجرموں کو بھی معافی نہیں ملے گی فلم انڈسٹری کا خویہ ہوا مقام واپس دلوانا چاہتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا فنکار خود ایک کمیٹی بنائے اور انڈسٹری کی بحالی کے لیے سوچ بیچار کریں انڈسٹری کی بحالی میں حکومت فنکاروں کا ہر ممکن ساتھ دے گی پاکستانی فنکاروں نے فلم انڈسٹری کی بہت خدمت کی نئی مولا جٹ بنانے پر خراجت احسین پیش کرتا ہوں وزیراعظم نے فلم اور ٹیلیویجن کی نام پر شخصیات میں ایوارڈ بھی تقسیم کیے نگران وزیراعظم پنجاب محسن نکوی کی یوم ازادی پر مری میں سیاہوں کی آمد کے پیش نیزر پیش کی تظامات کی ہدایات محسن نکوی کی سرستارت گرمنٹ ہاؤس مری میں خصوص اجلاس یوم ازادی کے حوالے سے ٹرافیک منیجمنٹ کے تفصیلی پلان کا جائزہ لیا گیا وزیراعظم محسن نکوی کا زلہ مری میں غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کے خلاف سخت ایکشن کا حکم وزیراعظم محسن نکوی کے مری کے سیاہتی علاقے کو مزید غصت دینے کی ہدایا نظام کو زنگ آلود کس نے کیا سیاسدان پانچ سال کا حساب دیں امیر جماعت اسلامی سراجلک کا خطاب کہا پی ٹی ایم نے جاتے جاتے بھی عوام پر پیٹرول بم گرایا وزیراعظم کہتے ہیں ملک کے حالات خراب ہیں ملک میں مہنگائی، بد امنی اور کرپشن کے خاتمے پر توجہ ہی نہیں دی گئی واغا بارڈر پر پرچم اتارنے کی پروکار تقریب محول حب البتنی کے جذبے سے سرشار، فضاء، پاک، فوج زندہ باد اور پاکستان پائن دہ باد کے ناروں سے گونچتی رہی رینجرز کے سپیشل دستے کا شاندار پیٹ کا مظاہرہ فوجی بینڈ نے فنی صلاحیتوں کے جہر سے شرقا کے دل مہنگ گئے پاکستانوں کے ناروں کی گونچ سے بھارتی اہلکار کی بندوق کر گئی درشن ازادی کی آمد آمد گلی محلوں میں سبز پرچموں کی بہار کوئی جھنڈے اور بیجس لے رہا تو کسی کو قومی پرچم کے رنگوں والے کپڑوں کی تلاش بچے اپنی تصویر ای بی ای نیوز کو واتس ایپ کریں ہم دنیا کو دکھائیں گے پشاور مجیشن ازادی کی سلسلے میں پشاور کے مختلف سرکاری اور نجی امارات کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا چیف سیکیٹری خیبر پختنخواہ کے جانب سے چھہتر بھی یوم ازادی کو بھرپور طریقے سے منانے کی ہدایات رات کئے تک مختلف امارات کو بھرکی کمکموں سے سجا دیا گیا پیرس کے سیاتی مقام ایفل ٹاور کو بم کی موجودکی کی غلط اطلاع کے بعد خالی کرا لیا گیا سیاہوں کا داخلہ مکمل طور پر بند مکمل تلاشی کے بعد حکام کو کسی قسم کا دھماکہ خیز مواد نہیں ملا پیرس میں موجود ایفل ٹاور تین سو چوبیس میٹر بلند دنیا کا بلند ترین سیاتی مقام ہے امریکی ریاست ہوائی میں آتشتگیر کی حلاقتوں کی تدارت اسی ہو چکی حلاقتوں میں مزید اضافہ کا خدشہ انخلاق کرنے والوں کی لائنیں لگ گئیں امریکی صدر جو بائیڈن نے آگ کو سانے کرا دیا